بول نیوز ہیڈکورٹر سپریم کورٹ اسڈی بنا دیا گیا ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق اسڈیویجن 17 جون کو ملاسبت پوری ہونے پر ریٹائٹ ہو جائیں گے مدت ملاسبت پوری ہونے کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کر رکھا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حکومت ریجیسٹرار سپریم کورٹ اسڈیویجن ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق اسڈیویجن 17 جون کو ملاسمت پوری ہونے پر ریٹائٹ ہو جائیں گے مدت ملاسمت پوری ہونے کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی تیار کر رکھا ہے سپریم کورٹ کے متوقف ایسلے سے حکومت پریشان ریجیسٹرار سپریم کورٹ کی چھٹی کر دی پی ٹی آئے رہنماؤن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا فواہ چودری نے ٹوئٹ کیا کابینا میں کاپیں اتنی ٹانگ رہی تھیں کہ بیوروکریٹ سمجھے زلزلہ آ گیا ہے کتنے چھوٹے لوگوں کو سپریم کورٹ نے یہ ملک سوپ دیا ریجیسٹرار کو واپس بلانے کے لیے پوری کابینا رات کو بیٹھ گئی حماد اثر بھی میدان میں آگئی ٹوئٹ میں لکھا الیکشن کا اتنا خوف ہے کہ پتہ نہیں ساری رات سوئیں گے کیسے ریجیسٹرار کو جڈرشل آرڈر مصرد کرنے کا اختیار نہیں جسس کاسی فائز عیسیٰ کا ریجیسٹرار سپریم کورٹ بلکھر جسس فائز عیسیٰ نے لکھا کہ تین اگری بینچ کا فیصلہ قلدم قرار دینے کا سکولر قانون کے منافع ہے جسس فائز عیسیٰ نے سرکولر واپس لینے اور ریجیسٹرار سے عوضہ چھوڑنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ کا ریجیسٹرار سپریم کورٹ کو خط تین اگری بینچ کا فیصلہ قلدم قرار دینے کا سرکولر واپس لینے کا مطالبہ سپریم کورٹ کے جج جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ریجیسٹرار کو جوڈیشل آرڈر مصرد کرنے کا اختیار نہیں ریجیسٹرار سپریم کورٹ کو خط میں جسس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ چیف جسس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتے ریجیسٹرار کا 31 مارچ کا سرکولر سپریم کورٹ کے تین اگری بینچ کے فیصلے کی خلاف فرضی ہے غیر قانونی سرکولر فوری واپس لیا جائے ریجیسٹرار فوری طور پر عوضے سے دستبردار ہوں آئین کے تحت بیورکریسی کو جنیسری سے الگ رہنا چاہیے جسس قاضی فائز عیسیٰ نے سیکیٹری کابینہ اور سیکیٹری اسٹابلشمنٹ کو بھی خط لکھا جس کی کوپی اٹرنی جنرل کو بھی بھیجوا دی ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں کہا کہ بہتر سمجھیں تو ریجیسٹرار کے خلاف زابطہ اخلاق کی خلاف فرضی پر قانونی کاروائی کی جائے خبروں میں آگے دیکھئے آئینی تاریخ کا اہم مور سپریم کورٹ آج اہم ترین کیس کا فیصلہ سنائے گی سمات کے دوران چیف جسس نے ریمانس دیئے کہ حکومت نے تعاون نہیں کیا لوگ من پسند ججز سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں حکومت نے موقع اختیار کیا کہ یکم مارچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اکثریہ سے دیا گیا تین اکری بینچ متبادل کے طور پر تیریک انصاف کی درخواست پر سمات نہ کرے چیف جسس کی سیکیورٹی کے لیے نیوی اور ائر فورس سے مدد لینے کی تجویز عدالت نے سیکیورٹی دفاع سے آج سیکیورٹی کی صورتحال پر تحریری رپورٹ طلب کر لی پنجاب اور کی پی کے الیکشن کب ہوں گے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت مکمل فیصلہ آج سب کی نظریں سپریم کورٹ الیکشن ملتوی کیس میں کل سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہو گئی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا آج سنایا جائے گا چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیل کی سربراہی میں جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین لکنی بینچ نے سماعت کی وفاقی حکومت نے اپنا جواب جمع کرواتے ہوئے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرنے کی استعداد کر دی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ یکم مارچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اکثریت سے دیا گیا تین لکنی بینچ متوادل کے طور پر تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت نہ کرے شروع ہوئی تو پی پی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہم کاروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم نے تو بائی کارٹ کیا ہی نہیں تھا ہمیں درخواستوں کے قابل سماعت ہونے اور بینچ کے دائرہ اختیار پر تحفظات ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اغبار میں تو کچھ اور لکھا تھا اگر بائی کارٹ کرنا ہے تو عدالتی کاروائی کا حصہ نہ بنیں بائی کارٹ نہیں کیا تو لکھ کر دیں اٹانی جنرل نے درخواست کی کہ حساس معاملہ ہے سیکیورٹی معاملات پر ان کیمرہ سماعت کی جائے چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی حساس چیز سامنے آئی تو چیمبر میں سن لیں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کیلئے فوج مصروف ہے تو نیدی اور ائر فورس سے مدد لی جا سکتی ہے سیکیورٹی دیوار لیفٹرینر جنرل ریٹائر محمود عزمہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں ریزر فورس موجود ہے جسے مخصوص حالات میں بلائی جاتا ہے عدالت نے سیکیورٹی دفاع سے آج تحریری ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا کہ سیل ریپورٹ فرہم کریں جہزہ لے کر مواد واپس کر دیں گے سوال یہ ہے کہ آٹھ اکتوبر کو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا کیا الیکشن کمیشن کو کامپیٹ والے اہلکار درکار ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کیلئے بیس ارب چاہیئے کون سا ترقیاتی منصوبہ بیس ارب روپے سے کم ہے درخواست گزار کے مطابق ارکان کو ایک سو ستر ارب روپے کا فنڈ دیا جا رہا ہے جسٹس مریب نے کہا کہ کیا کھربو روپے کے بجٹ سے بیس ارب روپے نکالنا ممکن نہیں جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ یہ مثال بن گئی تو ہمیشہ مالی مشکلات پر الیکشن نہیں ہوا کریں گے الیکشن الٹوا کیس میں چیف جسٹس کے واضح رمارکس آئین کی پاسداری سب سے اوپر ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جب انتخابات ملتوی ہو سکیں وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکیں انتخابات کی راہ میں حائل رکاوچوں سے بھی آگا نہیں کیا گیا عدالت نے توازن قائم کرنا ہوتا ہے حکومت اور دیگر فریقین کی درست معافت نہیں ملی الیکشن الٹوا کیس کی سماعت مکمل چیف جسٹس کے اہم رمارکس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے رمارکس میں کہا کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جب انتخابات ملتوی ہو سکیں وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکیں انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا عدالت نے توازن قائم کرنا ہوتا ہے حکومت اور دیگر فریقین کی درست معاونت نہیں مل رہی چیف جسٹس نے مزید کہا کہ حکومت ہے الیکشن کروانے کی آمادگی ہی نہیں ظاہر کی ماضی میں عدالت اسیبلی کی تحلیل قلعہ ادم قرار دے چکی ہے ماضی میں حالات مختلف تھے ملک پہ کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہو رہے رکاوٹ اسے آگاہ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی تھی وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کی وجوہات بھی دیکھیں گے ایٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ترقیاتی بجٹ کی کافی رقم خرچ ہو چکی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ کو اس حوالے سے وضاحت دینا ہوگی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا عدالت کی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے سپریم کورٹ میں الیکشن الٹوہ کیس کی سمات کے دوران بینچز کی تشکیل اور فل کورٹ بھی زیر بحث رہا چیف جسٹس عمرتہ بندیار نے کہا کہ جسٹس فائیس ایسا سے پرسو ملاقات ہوئی ہے ان معاملات پر تمام جسٹس جلد ملیں گے انکری فل کورٹ جلاس بلائیں گے چیف جسٹس سریمانگس دیئے کہ جسٹس منصور اور جسٹس جمال مندوخیل کے تفصیلی نوٹ کتنے رکنی بینچ کے تھے ستائیس فروری کو نو رکنی بینچ نے اثر نو تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا جب بینچ دوبارہ تشکیل ہوا تو پانچ رکنی تھا کیا چیف جسٹس کوئی بھی پانچ جسٹس شامل نہیں کر سکتے تھے الیکشن الٹوہ کیس سمات کے دوران دلچس بحث جسٹس وکلا اور اٹونی جنرل کے درمیان بینچز کی تشکیل پر مقالمہ سمات کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیار نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ سے پرسو ملقات ہوئی ہے ان معاملات پر تمام جسٹس جلد ملیں گے انقریب فل کورٹ اجلاس بلائیں گے جسٹس فائز عیسیٰ نے ملقات میں کچھ اشیوز ہائی لائٹ کیے ہیں رول بنانے کے لیے انقریب فل کورٹ اجلاس بلائیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے فیصلے کے نتیجے میں ایک جج نے سمات سے معذرت کی الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر نے کہا کہ چھے ججز کی رائے کے بعد تین رکنی بینچ سمات نہیں کر سکتا عرفان قادر نے کہا کہ جسٹس اجازل احسن کو پانچ رکنی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جو وجہ میں نے سوچ کر بینچ بنایا وہ وجہ بتانے کا پابند نہیں ہوں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ جسٹس منصور اور جسٹس جمال مندخیل کے تفصیلی نوٹ کتنے رکنی بینچ کے تھے ستائیس فروری کو نو رکنی بینچ نے اثر نو تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا جب بینچ دوبارہ تشکیل ہوا تو پانچ رکنی تھا کیا چیف جسٹس کوئی بھی پانچ ججز سامل نہیں کر سکتے تھے اٹورنی جنرل نے جواب دیا کہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ تین چار کے فیصلے والی منطق مان لی تو معاملہ اس نو رکنی بینچ کے پاس جائے گا فیصلہ یا تو نو رکنی بینچ کا ہوگا یا پانچ رکنی بینچ کا چیف جسٹس نے کہا کہ جن ججز نے سماس سے معذرت کی ان کے حکم نام ریکارڈ کا حصہ ہے بینچ سے کسی جج کو نکالا نہیں جا سکتا یہ قانون کا اصول ہے فاروق اچنائک نے کہا کہ پی ڈی ایم کے علامی میں بائیکارڈ کا ذکر نہیں ہے جسٹس منیب اختر نے کہا کہ بینچ پر اعتماد نہیں ہے تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت میں شامل جماعتوں نے دل اکنی بینچ پر ادم اعتماد کیا ہے آپ ذاتی حیثیت پر نہیں آئے سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں بکیر الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ نے عزت سے اپنا دور گزارا ہے ون من شو کس کو کہا گیا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھا تھا ون من شو کس کو کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا عمومی بات کی تھی آپ کو نہیں کہا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے الیکشن میں بدمزگی ہوئی تو ملبہ اگالت پر آئے گا آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ آئین سے بالاتر ہیں لوگ من پسند ججز سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں الیکشن التوہ کیس کا فیصلہ آج حکومت کی دوڑے لگ گئیں کابینہ کا ہنگامی اشلاف چیف جسٹس سیخت ایرات کم کرنے کی بھی جلدی صدر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دوہزار تئیس پر فوری دستخط کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا ہنگامی اشلاف کا علامیوں بھی جاری کر دیا گیا الیکشن التوہ کیس میں سپریم کورٹ کا متوقع فیصلہ حکومتی پریشانی بڑھنے لگی چیف جسٹس کے خلاف مہم تیز کر دی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کابینہ کا ہنگامی اجلاس اعلامی میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے دو نکاتی ایجنڈے پر تفصیلی غور کیا وزیر قانون اور روٹانی جنرل کی کابینہ کو قانونی امور پر بریفنگ دی کابینہ کا ریزسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے سرکولر جاری کرنے کے معاملے پر غور ریزسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ریزسٹرار کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کی کوششوں میں بھی تیزی صدر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دوہزار تیس پر فوری دستخط کا مطالبہ کر دیا نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جوسا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے ظلم کے خلاف